اسلام علیکم دوستو میرا نام میں حکیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں جو آپ لوگ یہ ہیں اس کا دیکھ رہے ہیں انہوں اس کا بہت ہی جبردست ہے اور بہت ہی آسان ہے اس نقصے کو بنانا بہت آسان ہے اور استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے تو آج کی سیوڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہیں اس کا کون کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور کس کس بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے بھی بتاؤں گا کہ اس نقصے کو بنانا کیسے ہے اور استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کی سمجھ میں ساری تیجی اچھی طرح سے آ جائے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ نسکہ کن کن بیماریوں کے لیے ہے دیکھیں خاص کر کے یہ نسکہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اندر شکرانوں کی کمی آ گئی ہے اس کے علاوہ اس نقصے کو وہے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کو چپ چپ پانے کی شکایت آ رہی ہے جن کا ویڈیو پتلا ہو چکا ہے جی ہاں دوستو دھیان دینا دوستو ویڈیو اگر پتلا ہے تو آپ لوگ اس نقصے کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو چپ چپ پانے کی شکایت ہے تو آپ لوگ اس نقصے کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے شکرانوں کی کمی ہو چکی ہے شکرانوں کم ہیں تو بھی آپ لوگ اس نقصے کو استعمال کر سکتے ہیں ان تینوں پریشانی کے لیے یہ ہے اس کا بے حدی جبردست اور بے حدی لا جواب ہے بات کر لیتے ہیں کہ اس نقصے کے اندر کیا کیا لینا ہے تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس نقصے کے اندر استعمال کرنا ہے تخمے پیاج دیکھیں دوستو تخمے پیاج کچھ اس طرح کی ہوتی ہے دیکھنے میں تخمے پیاج کا اس نقصے میں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ تخمے پیاج شکرانوں بڑھانے کے لیے بے حدی لا جواب ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس میں استعمال کرنا ہے تخمے ریا تخمے ریا کو آپ لوگوں کو اس کے اندر استعمال کرنا ہے دو طولہ کی مقدار میں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس نقصے کے اندر استعمال کرنا ہے اسب گول دانا اسب گول دانا کو بھی آپ لوگوں کو اس نقصے کے اندر استعمال کرنا ہے دو طولہ کی مقدار میں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس نقصے کے اندر استعمال کرنا ہے ملیٹی ملائٹی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے دیکھ لیجی دوستو اس سکرین پر آپ کو دکھائی بھی دی رہی ہوگی تو ملائٹی کو بھی آپ لوگوں کو اس نقصے کے اندر استعمال کرنا ہے تین طولہ کی مقدار میں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس نقصے کے اندر استعمال کرنا ہے بہمن سپید جی ہاں دوستو بہمن سپید کچھ اس طرح کی کی ہوتی ہے موٹی سی لکڑی ہوتی ہے لکڑی کی طرح دکھائی دیتی ہے جڑی بوٹی تو آپ لوگوں کو اس نقصے کے اندر استعمال کرنا ہے تین طولہ کے مقدار میں ان پانچوں چیزوں کو لینے کے بعد میں آپ لوگوں کو استعمال کرنا ہے اس نقصے کے اندر سالم پاک کو ویس کمپنی کے بنایا گیا دوارہ سالم پاک کو استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ ہے اس نقصے کے بہت ہی جبردست اور پاورفل بنا دیتا ہے اس نقصے کے اندر آپ لوگوں کو جو سالم پاک استعمال کرنا ہے سو گرام کے پیک کو استعمال کر لیجی آپ اور مارکٹ میں آپ کو اس کے سو گرام کے پیک کی قیمت جو مل جاتی ہے وہ دھائی سو روپے میں آسانی سے مل جاتے ہیں آپ لوگ اس کو مارکٹ سے آسانی سے خرید سکتے ہیں آئیرویزک میڈیکل سٹور سے تو جب آپ لوگ یہ ساری چیزیں مارکٹ سے لے آتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو کوٹنے کے بعد میں ان کا سفوب بنا لینا یعنی کہ ان کا پاورڈر بنا لینا ہے اور سالم پاک پاورڈر کو بھی اس کے اندر ملا لینا ہے تو آپ لوگ جب اس نقصے کو تیار کر لیتے ہیں تو اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو دوستو آپ لوگ اس کو آدھا چمت شبہ اور آدھا چمت شام ایک گلہ دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد یقین جانئے دوستو اگر آپ لوگ اس نقصے کو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کی جو یہ پریشانی ہے چپ چپے پانے کی شکاہ شکرانوں کی کمی اور جو آپ کا ویریے پتلے پن کی کمی ہے تینوں پریشانی آپ کی پرمننٹ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ لوگ اس نقصے کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکے اور اپنی پریشانی سے چھٹکارہ پاسکے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے جانا ایک بہت ہی جاندار اور بہت ہی لا جواب نقصے کے بارے میں آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی بریش کر دینا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل جائے تو ملتا ہوں دوستو اور ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ